سلمان خان کو باری کیا جا رہا ہے پورے معاملے سے اسے پہلے تین منٹ پہلے تقریباً سلمان کورٹ میں سے تین سے چار منٹ انتظار کیا بلو اور وائٹ کے چک میں سے سلمان خان اور وہ انتظار کر رہے تھے اور جیسے ہی جگہ آئے انہوں نے فیصلہ پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے سلمان کو کہا کہ سیشن کورٹ میں جو آپ کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تھا اور آپ نے جو اس میں اہاں پہ اپیل کی دی تو تو میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ سیشن کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے سٹ اسائیڈ کیا جاتا ہے یعنی کہ اسے خارض کیا جاتا ہے فیصلہ سننے کے بعد سلمان کا پہلا ریاکشن کیا تھا ان کے گھر والوں کا پہلا ریاکشن کیا تھا سلمان جیسے ہی کوٹ میں آیا تھے ہم اگر کو بتا دوں کوٹ روم میں جو دکھ رہے تھے وہ کافی کانفیڈن دکھ رہا تھا ان کا باڈی مویز کافی کانفیڈن دکھ رہا تھا اور جیسے ہی فیصلہ آیا ان کے چہرے سے مسکان دکھی اور جو ان کے گھر والے تھے وہ تو پہلے ہی سے کانفرینڈ دکھ رہے تھے لیکن جب نے جب آخری فیصلہ سنایا ان کی باچھے کھل گئی ایک طریقے سے جو ہم نے پچھلی بار میں کے مہینے میں دیکھا تھا کہ جب سیشن کورٹ میں انہیں پانچ سال کی سیدہ سنای تھی تو سلمان کو بھی آنکھوں سے آسو نکل پڑے تھا اور ان کی بہنیں بھی کافی رواسہ ہوئی تھی لیکن آج ٹھیک اس کے علیت جیسے ہی سیٹا سائیڈ کیا ہے سیشن کورٹ کے فیصلے کو سلمان جو خوش نظر آئے سلمان کے چیرے پر بھی خوشی دیکھے اور ان کی جو بہن تھی الویرہ وہ بھی کافی خوشی دیکھے تو اس وقت کی بڑی خبر ہے اس وقت کی بریکنگ نیوز ہے ٹاپ سٹوڈی ہے کہ سلمان خان کو بومبے آئی کورٹ نے بری کر دیا ہے تیرہ سال پرانہ ہیٹ اینڈ ون کے معاملے میں سلمان خان ہی کورٹ سے بری ثابت ہوئے ہیں اس وقت کی بری خبر ہے سلمان کے لیے ان کی فاملی کے لیے بہت بری خوش خبری فشلے لگ بھر سما دشک سے ایک بہت بری ٹینشن جھلی ہے اس پورے پریواد نے تیرہ سال پرانہ ہیٹ اینڈ ون کا کیس جس میں آج فیصلہ آ گیا ہے سلمان خان کو بومبے آئی کورٹ نے بری گھوشت کر دیا ہے آپ کے یاد ہوگا کہ جسٹس اے آئی جوشی نے اس معاملے میں ممبائی کی سیشن سکوٹ کے طرف سے چھ مائی کو پاپ سال کی سزا سنائے جانے کے خلاف اپنا فیصلہ پلٹا ہے اور اس وقت کی بری خبر یہ ہے کہ سلمان خان کو بومبے آئی کورٹ نے بری کر دیا ہے سرکاری گوار ہے رویندر پاٹیل نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ حادثے کی جگہ گاری اتنی زور سے سیمنٹ کے پلٹ فارم پر جا کر ٹک رائی تھی پلچھٹکے سے گاری کا گیا لیف سائٹ کا ٹائر پھڑ گیا تھا لیکن آٹی اور دکاری نے اپنے بیان میں کچھ اور بتایا تھا اب اس وقت کی بری خبر یہ ہے کہ سلمان خان ہٹ اینڈ رن کیس میں سبھی آروپوں سے بری ہو گئے ہیں سلمان خان کے لیے بہت بری خبر سلمان خان کوٹ میں آج پیشی کے لیے پہنچے جیسے ہی سلمان خان پہنچے ویسے ہی جج نے اپنا فیصلہ سنایا تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جب سلمان خان آج کوٹ میں پیشی کے لیے پہنچے تھے یہ اس وقت کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہے کرجوہ سے سلمان خان پہنچے تھے بومبے ہائی کوٹ پیشی کے لیے ان کی بہن الویرہ اور ارپیتا تھی ان کے پتا سلیم خان بھی موجود تھے ان کے بھائی بھی موجود تھے اس طرح سلمان کے حق میں فیصلہ آیا ہے یہ ہم آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ دکھا رہا ہے راجش میرے سیوگی موجود ہے راجش تیرہ سال یہ پورا کیس آج تک کیا کچھ ہوا پوری ایک ایک ڈیٹیل بتائیے ایک اور بات میں بتا دوں جو جج نے کہا ہے جو بیل بانڈ جو پیسے سلمان خان نے بھرے سے اسے بھی ان کو واپس کیا جائے گا سیشن کوڈ کا آرڈر سیٹسائیڈ کیا گیا ہے سلمان کو ایکوٹ کیا گیا ہے بری کیا گیا ہے تین باتیں ہوئی ہیں ابھی سلحال کوڈ میں تیرہ سال پہلے 28 ستمبر 2002 کی رات کو سلمان خان کی گاری سے ایک شخص کی موت ہوتی ہے اور تین لوگ ہائل ہوتے ہیں بنایا جاتا ہے لیکن بری چھوٹ پولیس میں اس وقت یہ ہوئی کہ شروعات میں رویندر پاٹل نے جو بیان دیا تھا اس میں سلمان کے شراب کے نشے میں ہونے کی بات نہیں کہی گئی تھی اس کے بعد ایک اکٹوبر کو سپلیمنٹری بیان لیا گیا تھا رویندر پاٹل کا اس میں یہ کہا گیا کہ سلمان نشے میں گاڑی چلا رہا تھا اور وہ سب سے بڑا مددہ بنا ہائی کوٹ میں جب سلمان خان نے سیشن جیسے ہم نیشنل ہیرلڈ کیس میں بھی بول رہا ہے کہ جو بھی ورڈکٹ ہو بھلے وہ کسی پاورکل فل پرسن کے فیور میں ہو یا خلاف میں ہو ہمیں اس کے اوپر کوئی بھی ٹپپنی نہیں کرنی چاہیے ایسا کولیگ کسی کو بھی کوٹ سے ریلیف ملے تو آپ کو خوشی جدانی چاہیے ایسا ہیم ٹائم ہائی کوٹ کی جو اکتی ہے ہائی کوٹ کی جو رائے ہے اسے آپ سنبان دیں اور اس پہ آپ کی وقتی کا درائے ہو سکتی ہے لیکن کوٹ کے بیان کے اوپر زیادہ ٹپپنی وائزی نہیں کرنی چاہیے بیجیو پیس انصر بابل سپریوں کو سننا ہے تھے آپ اسے کی بڑی خبر یہ ہے جیسا کہ ٹی وی سپین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ہٹ اینڈن کیس میں سلمان خان بری ہو گیا ہے سلمان پر آروپ یہ تھا کہ اٹھائیس ستمبر دوہزار دو کو کار چلاتے ہیں سمیہ باندرہ کے امریکن بیکری کے پاس فٹ پات پر سو رہے پانچ لوگوں کو کچل دیا تھا سلمان خان کا کار سے نینترہ ہٹ گیا تھا ایسے آروپ ان کے اوپر لگے تھے اس حافظے میں ایک شخص نورلہ شریف کی موت ہو گئی تھی چاروں لوگ عبداللہ شیخ مسلم شیخ منو خان محمد قریم گائل ہو گئے تھے لیکن نشے میں گالی چلانے کے ثبوت نہیں ملے تھے یہ ایک دن پہلے ہی بامبے آئی کوٹ نے یہ کہہ دیا تھا بدوار کوئی سنوائی کے دوران کوٹ نے یہ کہا تھا کہ کیس میں کوئی بھی بھروسے من گواہ نہیں ہے کوٹ نے ابیوجن پکش کے پرمک گواہ رویندر پاٹل کی وشوہ سنیتہ پر اس کی تریڈیبلٹی پر بھی سوال اٹھایا تھا پاٹل سلمان کے سیکیورٹی گاڈیاں نہیں سلخشہ کمی تھے انہوں نے اپنی گواہی میں کہا تھا کہ سلمان حادثے کے سمیں شراب پی کر گالی چلا رہے تھے بار بار چیتانی کے دینے کے بعد بھی انہوں نے کوئی سابدانی نہیں بڑھتی لیکن عدالت نے یہ کہا اگر گواہ تھوڑا وشوہ سنی ہو تو اس کی گواہی کے دوسرے کسی کے دوارہ سمرتن کی ضرورت پڑتی ہے رویندر پاٹل کو پوری طرح وشوہ سنی گواہ نہیں مانا جا سکتا تب ہی یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ سلمان خان کے لیے بڑی رات کی خبر آنے والی ہے گاڑی کا ٹائر حادثے سے پہلے پھٹا ہے آباد میں یہ ساتھ نہیں ہوتایا عدالت میں انڈیا نیوز سمجھتا راجش میں ساتھ موجود ہے راجش ایک بار پھر سے بتائیے سلمان خان جب عدالت پہ پہنچے تب سے لے کر کے عدالت کے فیصلہ سنائے جانے تک کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ کون تھا گھر کے اور کون لو تھے اور فیصلہ سنائے جانے کے بعد کس طریقے کے ریاکشنز آئے ابھی بھی سلمان خان عدالت کے اندر ہی ہے راشد ابھی وہ بہار نہیں آیا ہے ان کے ساتھ ان کا جو بوڈی گارڈ ہے جو سائے کی طرف سلمان خان کے ساتھ رہتا ہے شیرہ وہ موجود ہے الویرہ موجود تھی ساتھی اور پیتہ کے ہزبنٹ جو ہیں وہ موجود تھے